ناظرین انیس سو پینسک کی جنگ میں بری اور فضائی افواج تے وطن کی دفاع کا فرض بھرپور طریقے سے ادا کیا تاہم آٹھ ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام رہا تیارہ بردار جہاز نہ ہونے کے باوجود پاک بحریہ نے جنگ بہادری اور پشاورانہ مہارت کی نئے تاریخ تکن کی پاکستان کی واحد آپ دوست غازی نے اپنے نام کی لاش رکھتے ہوئے غازی رہ کر ایک ایسا مارکہ مارا کہ آج بھی پوری دنیا اس پر حیرانگی کا اظہار کرتی ہے غازی آپ دوست نے تن تنہا بھارتی ویڑے کو عالمی سمندر میں پیش قادمی سے روکے رکھا آپریشن دوارکا میں پاکستان میری نے دشمن کے دلوں پر لرزہ تاریخ کیا اور کوموڈور ایس ایم انور کی زیر قیادت دشمن کے چھکے چھڑا دیئے وطن کی سردوں کی حفاظت کی جب بھی بات ہوگی پاک بہریہ کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا پاک بہریہ کے بہادر سپوت لیفٹیننٹ امیر حمزہ تمغائب سالت اس وقت ہم اس ٹوڈیو میں جوائن کرس چکے ہیں ان سے بہادری اور شجاعت کی لازوال داستانی سنیں گے سر ویلکم تو دشور سر کیسے آپ ٹھیک ہیں سر میں اکثر ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کیونکہ فضاؤں کو تسکیر کیا جا چکا لیکن سمندر کے بہت سے راز جو ہیں وہ بھی باقی ہیں اور مجھے اتنا شاید سات اسمانوں کو پار کر کے ڈر نہ لگے جسنی حیبت مجھے سمندر سے آتی ہے آپ کو سمندر سے ڈر نہیں لگتا سمندر سے بلکل ڈر نہیں لگتا اور اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں اس میں پاکستان نیوی کی ٹریننگ اور آپ کی پروفیشنل گرومنگ ہے جو آپ کو اس کیپیبل کرتی ہے کہ آپ سمندر میں رہتے ہوئے وہاں کے چیلنجز کو دیکھ سکتے ہیں اور اکڑاپ ان سے نپٹ سکتے ہیں سر ایسا کون سا جذبہ ہے جس کے طریقے آپ نے پاکستان کیا سب سے پہلے تو جذبہ حبل وطنی ہے امان کی طاقت ہے اور قوم اور ملک کے خدمت ہے جس کے لیے پاک بحریہ کا انتخاب کیا اس کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ ایک بہت ایڈونچرس لائف ہے بہت ایڈونچرس فورس ہے اس میں آپ کو مختلف مواقع ملتے ہیں اپنی کیپیبلیٹیز کو ٹیسٹ کرنے کے اپنے فیرز کو آور کم کرنے کے اور اکڑنگلی ڈیفرنٹ چیلنجز کے ساتھ آگے بڑھنے کے آپ کو مواقع ملتے ہیں تو اس لیے پاک بحریہ کا انتخاب کیا سر انیس سو پینسر کی جنگ میں محدود وسائل کے ساتھ بحریہ نے اپنی سرحدوں کو نقابل تسخیر کیا اب اگر دشمن ایسی ناپاک جسارت کرتا ہے تو کیا تیاریاں ہیں اس سے پاکستان نیوی کی تیاریاں بلکل بھرپور ہیں دشمن اگر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اسے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح مو توڑ جواب دیا جائے گا جو کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم دیتے آ رہے چاہے وہ پلواما اٹیک میں دشمن کی سبمرین کو ڈیٹیکٹ کرنا ہو دیپ سیز میں ان کے جہازوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہو یا سر کریک کا دفاع ہو پاکستان نیوی نے ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں بھی پاکستان کی سبمرین غازی نے اور پاکستان کے شپس نے دشمن کو ایک ٹف ٹائم دیا تھا اور ہم ہمیشہ کی طرح ابھی بھی تیار ہیں دشمن کو شکست دینے کے لیے سر یہاں سوزو وارٹر پارک میں جائے تو بڑے سے بڑے دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں اپنی ٹریننگ کا کوئی دلچسپ واقعات جو ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں ٹریننگ میں فیلڈ ایکسرسائز کے دوران تمام لوگوں کو منگرووز میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس منگرووز میں انہوں نے ایک رات سروائب کرنا ہوتا ہے یہ ایک ایمفیبیس وارفیر کا ایک حصہ ہے جس میں ہم اپنے پوری بوڈی کو مٹی سے کور کر لیتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں رات کے اندھیر میں ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اور پھر ان منگرووز میں پوری رات سروائب کرتے ہیں جس میں مخلیف سمندری ہشرات ہوتے ہیں ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں سامپ بھی ہوتے ہیں تو اس سارے چیز کو آپ نے اوورکم کرنا ہوتا ہے اور وہ رات وہاں گزارنی ہوتی ہے تو وہ ایک نئی چیز تھی اور بڑا دلچسپ واقعہ تھا اور ہاں 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 رات کوئی بھی نیول آفسر کبھی نہیں بھولتا صحیح ہے تو آپ کی وہ رات کیسی گزریں آہ it was very tough اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس میں ہمیں ایک زندہ مرگی دی جاتی تھی جس میں ہم نے اس مرگی کو بھی بچانا ہوتا تھا اور خود بھی سروائب کرنا ہوتا تھا اور اس کا انام یہ تھا کہ اگلے دن پھر وہی مرگی زبا کر کے آپ کھانے میں کھاتے تھے اوکے تو پھر آپ نے وہ مرگی کھائی جی سر ذاتی طور پر میں جن لوگوں کو جانتی ہوں دوستوں کو جانتی ہوں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پائلٹ بننے کے بڑے شکین دکھائے دیتے ہیں ویسے تو سارے ادارے ہمارے وطن کی جو سلامتی کے جذبے سے سرشار ہیں لیکن آپ کی نلپاس میں نوجوانوں کو پاک بہریہ کو جوائن کرنے کی ترگیز دیں گے پاک بہریہ ایک ملٹی ڈیمنشنل فورس ہے اس میں آپ کے پاس مختلف اپورٹیونٹیز ملتی ہیں چاہے آپ سی میں سرویس کرنا چاہتے ہیں سب مرین جوائن کرنا چاہتے ہیں ایون جیسے آپ نے منشن کیا پائلٹ بننا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لینڈ میں سرف کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان مرینز بھی موجود ہیں تو پاکستان نیوی ایک ملٹی ڈیمنشنل فورس ہے جو فل اف ایڈوینچرز ہے فل اف اپرچونٹیز ہے اور لرننگ بہت زیادہ ہے آپ کو بہت زیادہ لرننگ ملتی ہے اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ ملک اور قوم کے خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو میرے نوجوانوں کو یہی ترقیب ہے کہ وہ پاکستان نیوی کو جوائن کریں اور جیسا ایک بڑا مشہور فکرہ ہے جوائن دا نیوی انڈ سی دا ورلڈ جوائن دا نیوی انڈ سی دا ورلڈ سر آپ اپنے کریئر جو آپ نے سٹارٹ کیا اس حوالے سے تھوڑا ناظرین کو بتائی گا کہ آپ نے جسا ہم بتایا کہ آپ نے حبل وطنی کے تحت جو ہے پاک بہریہ کو جوائن کیا تو وہ ایک جو آپ کا کریئر رہا ہے جو پورا آپ کی ایک جرنی رہی ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر دیتے گا ایریشلی تو جب پاکستان نیوی جوائن کی تو ایک بلکل سیول لائف سے ایک فورسز میں جانا وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ تھا میرے لیے اور اس کے بعد پھر جو ٹریننگ ہوئی جیسے میں نے آپ کو ابھی ٹریننگ کے حوالے سے بتایا کہ ٹریننگ میں بھی بہت سارے ایڈوانچرز ہر دن ایک نیا ہوتا تھا اور اسے اوورکم کرنا ہوتا تھا اس وقت وہ چیز بڑی ٹف لگ رہی ہوتی ہے لیکن آج جب ہم اپنے جونئرز کو ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ریالائز ہوتی ہے کہ جو ٹریننگ ہے وہ آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر نکالتی ہے وہ آپ کو اس کیپیبل کرتی ہے کہ آپ اپنے فیرز کو اوورکم کر سکے اور پھر آپ اپنے ڈیفرنٹ چیلنجز کے ساتھ مپڑ سکے تو انیشلی اٹ واس ٹریننگ ٹریننگ کے بعد پھر ڈیفرنٹ جگہوں میں سرف کرنے کا موقع ملا جس میں سر کریک ایک اہم حصہ ہے پاکستان کا ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے اور وہاں سرف کیا وہاں سرف کرنے کے بعد پھر ڈیفرنٹ اور مختلف جگہوں پہ سرف کیا اور یہ ابھی تک کریئے کیا سر جو نیو کمرز ہیں ان کی ٹریننگ کہاں کہاں کرائے جاتی ہے جیسے سمندر کراچی میں ہیں تو ساری جو ٹریننگ ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے یا اور کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے آفسرز کی انیشل ٹریننگ جو ہے وہ کراچی پی این ایس ڈرائبر میں ہوتی ہے پاکستان نیوال اکیڈنی ہے وہاں پہ ان کی انیشل ٹو یئرز کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد انہیں جہازوں پہ بھیج دیا جاتا ہے فیلڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے فیلڈ ایکسرسائزز ہوتی ہے تو یہ ایک دو دھائی سال کا پورا ایک پروسیجر ہے جس سے ایک آفسر نکل کے ایک ایک کیڈٹ نکل کے ایک اچھا آفسر بنتا ہے اسی طرح سیلرز کی ٹریننگ بھی کراچی میں ہوتی ہے پی این ایس ہمالیا میں ہوتی ہے اور ان کا بھی سیم پروسیجر ہے کہ پہلے انہیں گھروم کیا جاتا ہے فیلڈ ایکسرسائز کی جاتی ہے سی ٹریننگ دی جاتی ہے پھر جو تھرڈ پارٹ ہے ایس ڈی کی ٹریننگ جو ہے وہ گھاروں میں ہوتی ہے این ایس او ٹی سی میں سر جو ہے آپ نے یقین ان سمندر میں ضرور آپ گئے ہوں گے تو وہاں کا کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا ایڈوینچر جو آپ نے کیا ہو اپنی لائف میں جو فرس ٹائم تھا اور آپ کو بڑا اس میں مزا بھی آیا اور اپنے وطن کی حفاظت کر کے پھر کیسا رگا آپ کو جو آپ نے فرس ٹائم کیا فرس ٹائم تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ ہر دن ہی کچھ نہ کچھ چیز فرس ٹائم کر رہے ہوتے ہیں but in the sea فرس ٹائم ایسا ہوا تھا کہ شب سے چھلانگ لگانی پڑی تھی جو ایک ایک ایکسرسائز کا پارٹ تھا اور اس میں ایک اچھی خاصی ہائٹ سے چھلانگ لگانا اور پھر نیچے جا کے آپ کو ریسکیو کیا جاتا ہے پوری ایک ڈرل ہوتی ہے تو یہ ایک فرس ٹائم بہت ایڈوینچرس ایکسپیرینس تھا ہماری جتنی بھی افواج ہیں وہ کس طرح سے وطن کی حفاظت کرتی ہیں یہ بتائیے گا کہ جو سمندر کا آپ نے وہ پورا ٹور کیا اس کے بعد آپ جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے وہ سارا ایڈوینچر جو کیا اور اس کے بعد آپ نے کیسا فیل کیا آپ نے فیملی کے ساتھ کیا شیئر کیا ان کے ساتھ آپ نے ان کو کیسے بتایا کہ آج میں نے یہ کیا ہے اور بڑا ایڈوینچرس رہا اور مجھے بہت مزہ آیا یا اس طرح کی جو بھی کنورسیشن تھی جو آپ نے فرس ٹائم کی ایکسویڈینس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ کیا انیشلی تو مادر واز ویری سکیٹ انہیں جب پتا چلا کہ اس طرح کا کوئی کام کیا ہے یا میں اس طرح کا ایڈوینچر کر کے ہوں بٹ امی کو جب یہ بتایا کہ ساری سیفٹیز مہیرز لیے وے تھے اور یہ اس ایڈوینچر کی وجہ سے میں ایک مزید کابل اور مزید سٹرونگ انسان بنا ہوں اور میرے فیرز آورکم ہوئے ہیں تو اس کے بعد گھر والے بھی بہت خوش تھے اور میں پرسنلی بھی ایک جو ہے سینس آف اچیومنٹ فیل کر رہا تھا کہ میں نے یہ چیز کر دیا ابھی نیکس ٹائم کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو میں بلاہج کی چاہت یہ کام دوبارہ کر سکتا ہوں سر سیمنگ کا بہت سے لوگوں کو فاپیا ہوتا ہے اس کا ایک پروسس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ سویمنگ بھی کرتے ہوں گے اور سمندر میں رہتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے جو ہے ہمیشہ تیار رہتے اس حوالے سے بتائیے گا کہ جن لوگوں کو سویمنگ کا فو بیا ہے اور وہ نیوی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اس کو آورکم کریں گے اپنے اس خوف کو سویمنگ کا فو بیا بہت سارے انسانوں کو ہو سکتا ہے ہمیں بھی انیشلی سویمنگ کا فو بیا تھا لیکن پاکستان نیویل اکیڈمی اور پی این ایس ہمالی ہے جہاں سیلرز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں کا سٹاف پاکستان نیوی کا سٹاف اتنا ویل کالیفائیڈ ہے کہ وہ ان فیئرز کو کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے جس میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں وہ ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے آپ کے سویمنگ کے فیئر کو دور کرتے ہیں اور ونس وہ فیئر آپ کا چلا جاتا ہے اور آپ ایک بہت اچھے سویمر بن جاتے ہیں جس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو انیشلی انیشل ٹریننگ سے لے کر پھر ایڈوانس سویمنگ تک یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے اور پھر ایڈ دی اینڈ آپ کو کومبیٹ سویمنگ کے بھی پریکٹس کی جاتی ہے جس میں آپ کو ویپن سویمنگ کرنا سکھائی جاتی ہے کوئی دوب رہا ہو تو اسے کس طرح سے آپ نے سویمنگ کرتے ہوئے بچانا ہے اپنی جان کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے اور سی ٹریننگ سی سروائیول ہوتا ہے جس میں آپ کو سی میں ڈیفرنٹ آنے والی مشکلات کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے سر پریکوشنز کیا ہوں گی سویمنگ کے دوران جیسے آپ ماشاءاللہ ٹرین ہیں اور ناظرین کو بتائے گا کہ جو لوگ سویمنگ کرتے ہیں ان کو کچھ پریکوشنز بتا دیں سویمنگ کے لیے پریکوشنز تمام نوجوانوں کے لیے یہ ہے جو اپنے سویمنگ پولز میں کرتے ہیں ایون نہری علاقوں میں کرتے ہیں کچھ لوگ نورت والی سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں دریاؤں میں کرتے ہیں تو سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلی ہدایت میری یہ ہے کہ آپ نے اوور ایڈوینچر نہیں کرنا اوور ایڈوینچر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ نے اپنی سیفٹی میرز لینی ہے سویمنگ لائف جیکٹ آپ یوز کریں اپنی کیپیبلیٹیز کو دیکھیں اس پانی کو دیکھیں جہاں پہ آپ سویمنگ کر رہے ہیں کن کنڈیشنز میں سویمنگ کر رہے ہیں تو ساری احتیاط لیتے ہوئے آپ نے کرنا ہے اوور ایڈوینچر نہیں کرنا اوور ایڈوینچر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اوور کانفیڈنٹ کی وجہ سے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے مزید جانیں گے اپنے پاکستان کی جو نیوی کے جوان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین لیٹننٹ امیر حمزہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ سوڈیو میں موجود ہیں ان کے ساتھ ڈسکریشن جاری تھی سر یہ بتائے گا کہ ایسے آر پاکستان میں کس طرح سے اپروچ کی جاتی ہے ایسے آر پاکستان نے بھی جو ہے وہ ہیومنٹیرین ایسسٹنس انڈیزاسٹر ریلیف بھی پروائیڈ کرتی ہے پاکستان کی عوام کے لیے جس میں ہمیں اپروچ کیا جا سکتا ہے اور جیسے ہی کسی کو آسسٹنس ریکوائیڈ ہوگی جیسے نورت میں لوگ جاتے ہیں لوگ دریاؤں میں گر جاتے ہیں ندیوں میں گر جاتے ہیں پاکستان کی جو ڈائیونگ ٹیمز ہیں ان کو کال کیا جاتا ہے اور پاکستانی ڈائیونگ ٹیمز جا کے پاکستان نیوی کی ڈائیونگ ٹیمز جا کر وہاں سرچ ان ریسکیو میشن کرتی ہیں اسی طرح بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پاکستان نیوی فرنٹ لائن پہ کام کرتی ہے اور سیول ایڈمنیسٹریشن انیشلی خود ہی وہ میشن لانچ کرتی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے سر ہمارے نوجوان جو ہیں کئی کئی ماں جو ہیں وہ سمندر میں گزارتے ہیں وہاں کی لائف کے حوالے سے بتائے گا وہ کیا پروسیجر ہے اور وہاں پہ کس طرح سے زندگی گزار دی جاتی ہے اتنے مند تک سمندر میں زندگی آپ کہیں آتا سکتے نہیں ہیں یا جا سکتے نہیں ہیں تو زیادہ تر لائف جو ہے وہ کمپلیٹی لائف آپ کی شپ کے اوپر ہوتی ہے یا سب میرین کے اوپر ہوتی ہے تو اس شپ میں جوان اپنے ایک تو ڈیلی روٹین کے ٹاسکنگ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جس میں وہ ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی فلائٹ ڈیک کے اوپر وہ والی بال کھیل سکتے ہیں اور اپنا وہ جو ٹاسکنگ ہے سمندر کی اس طرح سے رہ سکتے ہیں سمندر کی لائف انتہائی ٹف ہوتی ہے جسے گزارنا بھی مشکل ہے لیکن ٹریننگ اور پروفیشنلزم کے ساتھ اس چیز کی عادت بن جاتی ہے اور اس طرح سے ہمارے جوان سمندر میں زیادہ تر زندگی گزارتے ہیں سر سمندر میں تو سی فوڈ ملتی ہے کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ کوئی نائی طرح کی سی فوڈ جو ہے وہ ٹرائی کی ہو یا اس طرح کہ اس کو کک کیا گیا ہو اس طرح کا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ سی فوڈ وغیرہ کے حوالے سے بتائیے گا بالکل اس طرح کا بہت کچھ ہوتا ہے کریبز آپ پکڑ سکتے ہیں ونس یو آر ان در کریک ایریا تو وہاں پہ آپ کے پاس ٹائم گزارنے کے لیے فیشنگ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جسے آپ کنڈک کرتے ہیں آپ فیشنگ کرتے ہیں مچھلیاں وہ آتی ہیں کریبز آتے ہیں لابسٹرز آتے ہیں وہ پھر ان کو رسپیکٹیویٹ کر کے کھایا جاتا ہے جو ایک منفرد ایکسپیرینس ہوتا ہے سر ٹائم سپینڈ کرنے کے جس طرح سے بات کی گئی ہے اور سمندر میں ٹائم جو ہے وہ کس طرح سے سپینڈ کیا جاتا ہے بک ریڈنگ ہوتی ہے یا وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کی سہولت ملتی ہے یہ بتائے گا نیچے جو ہے کیبل بھی موجود ہیں انٹرنیٹ کے لیے تو کیا انٹرنیٹ کی سہولت بھی ملتی ہے وہاں پر نہیں انٹرنیٹ کی سہولت بلکل بھی نہیں ہوتی انفیکٹ ٹائم گزارنے کے لیے آپ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی پلائنگ ایکٹیویٹیز میں آپ انڈلج کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سمندر میں ٹائم گزارتا ہے انٹرنیٹ نہیں ہوتا سر آپ کی کون سی فیوریٹ بک ہے یہ بھی بتا دیں جو آپ نے سمندر میں بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھی ہو ابھی پریزنٹ لی میری فیوریٹ بک جو ہے وہ دہ آرٹ آف وار ہے بائی سنتزو اور اس میں وار کے ساتھ آپ نے کس طرح سے کیا کیا میرز لینے ہیں وارڈ سے پہلے اپنے جوانوں کو کس طرح سے مورال ان کا ہائے رکھنے ہیں آپ نے کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں یہ اس بک میں بتایا گیا سر یہ بتائے گا تمغر وسالت آپ کو جو ہے عطا کیا گیا اس کے پیچھے کی سٹوری بتائیے گا پوری جرنی بتائیے گا کہ ایسا کیا واقعہ ہوا پھر آپ کو ماشاءاللہ سے تمغر وسالت سے نوازہ گیا ماشاءاللہ آپ جو ہیں ہمارے بہت قابل نیوی کے نوجوان ہیں اور بتائیے گا تمغر وسالت کی کیا داستان ہے تمغر وسالت سرچ ان ریسکیو مشن کنڈک کرنے پر ملا تھا اور اس میں یہ تھا کہ طوفان ایک آیا ہوا تھا ہم لوگ کریک سیریا میں ڈپلائٹ تھے اور اسی طوفان کے دوران ہمیں ایک انفرمیشن ملی کہ لوکل فشنگ بورٹ پہ لائٹننگ سٹرائک ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ فشنگ بورٹ پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہے اور اس میں جو ماہی گیر تھے وہ بھی بوری طرح سے زخمی ہوئے ہیں اور ایون ہمیں پتا چلا تھا کہ ان کی دیت سو چکی ہوئے تو اسی دوران اس طوفان میں ہم لوگ بورٹ کے اوپر اپنے میڈیکل اسسٹنس کے ساتھ اس مشن کو میلیڈ کر رہا تھا ہم اس ایریا میں گئے اس ایریا میں ان لوگوں کو ڈھونڈا اور جب ان لوگوں کو ڈھونڈا تو ہمارے پاس صرف ہمارے سامنے چھے لوگ جو ہے وہ تھے لیٹے ہوئے تھے جن کو سانس وغیرہ نہیں آ رہی تھی جو مردہ تصور کیے جا چکے تھے تو جب انہیں ہم نے ابتدائی طبعی امداد دی سی پی آر دیا تو الحمدللہ ان میں سے تین کی جان بچ گئی تھی جو ہمارے بروقت پہنچنے پہ اس مشن کو کنڈک کرنے میں اور ٹائم لی سارے ایکشن لینے پہ ان تین لوگوں کی جان بچ گئی تھی ان میں سے اور اسی وجہ سے ان کی انسانی جان کی حفاظت کرنے اور اسے بچانے کے لیے تمکہ بسالت ماشاءاللہ سر پورا پاکستان آپ پہ فخر کرتا ہے یہ بتائیے گا کہ جو ایسے ایریاز میں کس طرح سے سروائف کیا جاتا ہے کیا پروسیجر ہے وہاں پہ رہنے کا وہاں پہ ہر وقت الرٹ رہنا ہوتا ہوگا وہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ بتائیے گا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے جسے سر کریک کے نام سے جانا جاتا ہے اور سر کریک کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان نیوی کی ایک برانچ پارک میرینز کو ملی گیا پارک میرینز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں ڈیفرنٹ ہماری وہاں پہ اسٹیبلشمنٹس موجود ہیں ڈیفرنٹ ہماری پوسٹ وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ ہمارے جوان تائنات ہیں جو ہر وقت چاکو چوبند رہتے ہیں اس علاقے میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ وہ مارشلی ایریا ہے دلدلی علاقہ ہے اور سی کا فلو بھی ہوتا ہے کیرے مکوڑے ہیں وہاں پہ موسم کی سکتیاں ہیں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے سامب بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان سب چیزوں سے نپٹتے ہوئے ہمارے جوان وہاں پہ موجود ہیں اس کی حفاظت کر کے رکھتے ہیں وہاں پہ سروائب کرتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پہ بہت خوش ہیں وہ لوگ اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ انہوں نے سرکریک کا دفاع کیا ہے سر جہادرک ہمیں معلوم ہیں آپ جو ہے دلدل جہاں پہ جس طرح سے آپ نے بات کی وہاں پہ آپریشنز کرنے کے ماہر ہیں تو یہ بتائے گا کہ دلدلی جو جگہ ہے وہاں پہ کس طرح آ جاتا ہے اور آپریشن کرنا کتنا خطرناک ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ شیئر کی جگہ میرے ساتھ اس جگہ پہ رہنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ موسم کی سختیاں ہیں حالات کی سختیاں ہیں آپ کو سپورٹ چاہیے جو اس طرح سے ایک لینڈ کنیکٹیڈ جگہ پہ ایزی لی اویلی بل ہوتی ہے لیکن کیونکہ وہ جگہ لینڈ کنیکٹیڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ سپورٹ بھی تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ پاکستان نیوی نے ایک بہت اچھا میکنزم سیٹ کیا ہے جس پہ ہر وقت وہاں پہ سپورٹ موجود ہے بیک اپ موجود ہے تو ان علاقوں میں آپریشن کرنا وہاں رہنا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس جگہ پہ آپریشن کرنا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے تو پاکستان مارینز کے جو جو جوان ہے وہ الحمدللہ اپنی ٹریننگ سے پروفیشنلزم سے ماہر ہے ان جگہ پہ ان علاقوں میں آپریشن کرنے کے لیے اور ہم نے بہت سے آپریشن وہاں کنڈکٹ بھی کی ہیں اور الحمدللہ سارے سکسیسفل رہے ہیں ماشاءاللہ سر یہ بتائے گا جیسے آپ نے سمیمین کے بعد کہ اس میں تو بندہ ہاتھ پاؤں مار لیتا ہے اور جو ہے خود کو سیف کر لیتا ہے اپنی جان بچال سکتا ہے تو جو دلدلی والا جو ایریا ہے جیسے کہ ہم نے موویز میں دیکھا کہ پاؤں رکھتے ہیں وہ پتہ نہیں ہم کہاں نکلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہاں بھی بتائے گا کہ کیا ٹیکنیکس ہیں جو اس ایریا میں آپ سروایف کر سکے ہیں اس ایریا کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا بڑی سسٹم ہونا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی ہو اور اس کے علاوہ ہم رسی کو یوز کرتے ہیں جو رسی انڈیویجولز کے ساتھ باندھی بھی ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی انڈیویجول دس بھی جائے تو دوسرا انڈیویجول یا اس کے ساتھ والے جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس کو کھینچ کے باہر نکال سکے اور پھر وہ فردر اپنا مشن آگے کانٹینیو کر سکے سر ہمیں بارڈر ایریا کا تو پتہ ہے کہ کون ہوں سے ایریا ہیں یہ جو دلدل والے ایریا ہیں یہ کہاں کہاں پہ واقع ہیں یہ بتائے گا یہ سب جو سر کریک کا ایریا ہے وہاں پہ واقع ہیں وہاں پہ مارشلی ایریا ہے جس جس جگہ پہ منگرووز ہوتے ہیں کریکس ہوتی ہے وہاں پہ یہ مارشلی ایریا دلدلی ایریا پایا جاتا ہے اور زیادہ تر پاکستان کی کوسٹ لائن میں یہ سر کریک ایریا میں پایا جاتے ہیں سر ہمیں تو پہلے یہی لگتا تھا کہ پاک بہریہ جو ہے وہ صرف سمندر تک محدود ہے لیکن آپ تو ماشاءاللہ سے ان علاقوں میں بھی محدود ہیں ان علاقوں میں بھی آپ کا بہت زیادہ رول ہے وطن کی حفاظت کو لے کر جی ہاں پاک بہریہ نہ صرف سمندر بلکہ پاکستان کی پوری ساحلی پٹی کی حفاظت کرتی ہے وہ گوادر سے لے کے سر کریک تک تقریباً ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ ساحلی پٹی ہے ہماری کوسٹ لائن ہے اس پوری کی حفاظت پاک بہریہ کرتی ہے جس میں ہم نے اپنے کوسٹل سٹیشنز بنائے میں ہیں گوادر اور مارا میں کراچی میں سرکری کےٹی بندر میں تو یہ پورا ایک نیٹورک ہے جو پاک بہریہ نے بچایا ہے ساحلی پٹی کی حفاظت کے لیے اور اسی طرح پاکستان نیوی کی جو فلیٹ ہے وہ ہماری سمندری حدود کی حفاظت کرتی ہے سر یہ ہمیں دفاع کی موقع پر نوجوانوں کو کیا کہیں گے ہمیں جو ہمارے مورال ہیں ان کو ہائی کرنے کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں پاکستانی عوام کو پاکستانی عوام کو میرا یہ میسیج ہے کہ الحمدللہ جب تک پاکستان کی فورسز ہیں پاکستان ہر طرح سے محفوظ ہے اور نوجوانوں کو میں انکرچ کروں گا کہ وہ بھی فورسز کو جوائن کریں ایک ایڈوینچرس لائف ہے بہت زیادہ لرننگ ہے اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میرا میسیج ہے کہ آپ جوائن کریں پاکستان فورسز کو اور پاک بہریہ کو جوائن کریں اور ایک ایڈوینچرس لائف کو آپ گزارنے کا موقع سے ہے مطلب فورسز میں تو بہت ساری ہماری فورسز ہیں تو پاک بہریہ کو ہی کیوں جوائن کیا جائے مطلب ہمارے نوجوانوں کو آپ گائیٹ کر دیں کہ پاک بہریہ کو ہی جو ہے کیوں جوائن کیا جائے اور اپنی بھی کوئی انسپریشنل جو ہے سٹوری وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں پاکستان نے بھی ایک ملٹی ڈیمینشنل فورس ہے اس میں آپ کو سی گوئنگ بیسلز پہ سرف کرنے کا موقع ملتا ہے اس میں آپ کو پائلٹ بننے کا موقع ملتا ہے اس میں آپ کو لینڈ پہ سرف کرنے کا موقع ملتا ہے سب مرین میں سرف کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایس ایس جی این میں سرف کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک ملٹی ڈیمینشنل فورس ہے جس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپرچونٹیز ہیں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جہاں آپ سرف کر سکتے ہیں آپ کو different opportunities ملتی ہیں جس میں آپ adventurous life گزار سکتے ہیں اور اس سب کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پاک نیوی کا ایک slogan مشہور ہے Join the Navy and see the world then you will have an opportunity to see the world as well سر آپ اپنی inspirational story بتا دے کہ آپ نے جو ہے پاک بہریا کو ہی چوز کیوں کیا اور ماشاءاللہ سے پھر آج آپ لیفٹنینٹ بھی ہیں اور آگے مزید کون سی پوسٹ پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید کیا aims ہیں آپ کے aims تو الحمدللہ ہائی ہیں اور جیسے جیسے time and space اور different opportunities آتی جائیں گے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے اور میری inspirational story میں مجھے مطلب سی سے بہت زیادہ پسند تھا سی میں service کرنا اور اسی inspiration کے ساتھ اور اس کے ساتھ سے جب آپ کا ایک شوق ہو اور اس شوق کے ساتھ ساتھ آپ ملک اور قوم کے خدمت بھی کریں تو وہ ایک ڈبل آپ کے لیے edge ہو جاتا ہے تو میرا شوق تھا forces join کرنا اور specifically navy join کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے ملک اور قوم کے خدمت ہے اور اس کے بعد اپنا شوق ہے اب دونوں کام passion اور profession ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو الحمدللہ اس وجہ سے میں نے navy join کی اور ابھی تک الحمدللہ میں navy میں serve کروں اور آگے بھی انشاءاللہ serve کریں گے انشاءاللہ thank you so much sir آپ کی قیمتی وقت کا آپ نے ہمیں جو ہے join کیا ہمارے شو میں آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much یہاں وقت تو ہے ایک break کا break کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہی گا موسیقی